اِنَّ شَانِيَا كَاهُ بَرَلَبْتَرُ بَلَغَلْبُ لَعْبِكَ مَالِهِ بَلَغَلْبُ لَعْبِكَ مَالِهِ كَجَفَتُ جَابِ جَمَالِهِ حَسْنَ جَبِي وَخِسَىٰ لِهِ مُقَتْرُ وَلَا پَدَئَقَ سَنُّوَ لَيْهِ وَآلِهِ سَنُّوَ لَيْهِ وَآلِهِ لِهِ اِنَّ اللَّهُ وَبَنَائِكَ تَحُونَ يَسَنُّو نَعَلَى نَبِجْ يَعِيَا نَذِينَ آمَنُو سَنُّو لَيْهِ وَسَنِّمُو تَسْلِمَ بَرَوْتَرُ دُرُدِبَا قَسْرَاتُو حَسْنَو نِكَسَىٰ لِهِ دُرُدِبَا قِنِبَرُ زَهْرَاتَ بَابَا بَابَا قَابِ تَقَابَتُ بَاتْتَو بَابَتَرَاتِو وَسَنَو لَيْهِ اَسْلَو لَيْهِ هَمُو سُنی ہے جمیل قادری مرنے کے بعد ہمارل عا شبیق ایک اسماع تو حسرانی کے شریعہ جدا حسن بنحسین ضمائم بیری نہیں ہوتی زمن پیلانہ نہیں ہوتا زمین بیری نہیں ہوتی زمن پیلانہ نہیں ہوتا یاد رکھنا محمد کے غلاموں کا قفت پیلانہ نہیں ہوتا اصلاتو حسرانی کے شریعہ جدل سب نبیوں کو اپنی اپنی عبادت کم لگی دیکھ جو کربلا میں عبادت حسین کی سب نبیوں کو اپنی اپنی عبادت کم لگی دیکھ جو کربلا میں عبادت حسین کی ہزاروں ساروں بچا لیتی ہے نماز مگر جو نماز کو بچا گیا وہ سر حسین میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں بندہ زبانہ درہ جائے ہزاروں ساروں بچا لیتی ہے نماز مگر جو نماز کو بچا گیا وہ سر حسین اور جس کو رب نے عبادتی کی سند بخشی ہے موسیقا موسیقا جس کو رب نے دین کی سمد بخشی ہے موسیقا موسیقا ڈاکٹر ڈاکٹر علام اقبال کلندر نہوری آپ لکھ دینے کبھی آسو کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا ہے کبھی سجدے کبھی آسو کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا ہے کبھی سجدے مراد موری نہ ہو تو خدا کتنا یاد آتا ہے جہنے مونی نہ ہو تو خدا آودا影片 کتنا یاد آتا ہے نا آروج اچھا ہے رب جس حال میں رکھے وہ ہی حال اچھا ہے اور یہ سجدے تجھے کاف کرنا بنا دے کبھال یہ سجدے تجھے کاف کرنا بنا دے کبھال تو چھکتا کہیں اور ہر چھکتا کہیں کیوں پڑھتے ہو گی جن گرگر تصویح ہے کبھال جو بے حساب دیتا ہے اپنے کیا حساب کرے گا مٹی میں مر گئی ہے بات سجدوں کی نہیں خانون سے نہیں اپنی ہوتی ہے کبھال اکثر لوگ لوگ خاندی ہاتھ لوٹ آتی ہاتھ آماز کے بعد مٹی میں مل گئی ہے ایرادے یزید ہی ہے آج بلے رہا رہا ہے ایک بار یہاں کو زبان نہ تو اپنے کلام ناغاز کرنا چاہاں آج دی پاک بزم سلانہ آن عظیم اشحان محفل ملاد وصطفاء با مکام بھر باری علی افیر توڑا شاہ برخاری بڑی محبتہ دنال اندکار وزیر دعا گو انہوں نے آقا دی پاک بزم سجائی مالک نا تو نا دیومن سی حدیثیت ریج کرالے کربار مزید پر ادافت آئے آقوابی خدا سچا نبی سچا عمر سچا علی سچا خدا سچا نبی سچا عمر سچا علی سچا میرا صدیق سچا ہے میرا عثمہ علی سچا میری نسبت میرا بسل میرا غوش جلی سچا میرا محری علی سچا ہے میرا مولا غوش جلی سچا میرا محری علی سچا میرا صدیق سچا ہے توجہ میرا صدیق سچا ہے بڑا 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 میری مقھت مدینہ ہے میرے دلس پہ ضرورتا مدینہ دی گری سکونی تبکہ دی کسان سکونی جتہ بھی راندہ ہے عبیس مورا سکون مدینہ دوخواского سچا ہے تو آمنہ کر طریقات ہے تیرا آئی صلاح کو رکھ تیرے بستا خدا بھی جس ہر پٹر تنا رو بھی تیری راہ دری سبو جہلی جکھو گھٹل تنا رو بھی تیرا اللہ محفظ ہے تیرا اللہ وسیدہ ہے تیرے رتبے دیسوں ڈھولا تیرا خدا کبھی جائے تیری نسلے کام میں آئے بچہ بچہ نورکہ تیرا گھرگار بھی اچھا تیرا مسار بھی اچھا خزا تیرا ورعیبہ توجہ خزا تیرا ورعیبہ توجہ تیاری کام لاؤ خزا تیرا بڑا بیبہ تیرے دو نئے اچھے دے انام دے سر دستہ دے ترے حسنہ اچھے دے انام دے سر دستہ دے تیرے حسنہ اچھے دے مطلب جو کہ پیار نکر دے ایسے سے چیار نکر دے جڑے خون حلال لیوں کے پرنڈ پچھی عبار عجب زمانے دا شور لگتے عجب زمانے دا شور لگتے یزید برنڈ تے کو جھنی لگتا حسین برنڈ تے زور لگتا حسین برنڈ تے زور لگتے تاوت اتاب ناظم اعالی جماعت علی سنت سوارل سنت میرے مسئلک علی سنت عظیم سے بہت برمغار شخصیت حرد اعلامہ مولانا قری محمد صلیم قادری گوندر صاحب آپ بھی خدمتیں بڑی عدم دن آت رخاز گزارے ہیں محبت بھری آزری پیچھ کریں گے استقبالی ہے نارو لہو نارو تکبیر سارے بولو نارو رسول اللہ آپ چنکو نارو تافی نارو حیدری نارو غوشی یا علماء حق کے لسول میں سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے غلام ہے غلامی اے رسول میں بہت بھی قبول ہے کہو نعیش کے مصطفی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیك یا سیدی یا حبیب اللہ قال اللہ تبارک و تعالی سیدنا و مولانا محمد ان اللہ جحب التوابین و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجلوا بالتوبہ قبل الموت آمنت باللہ صدق اللہ العزین و صدق رسوله النبی کریم انتہائی واجب الاحترام حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادِ گرامی ہے جو بروز جمع میری ذات پر دو سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے دو سو سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے قلندرِ لہوری جنابِ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے اقبال آپ کو حکیم الامت کا خطاب کیسے ملا آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے ایک کروڑ مرتبہ گن کر حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا تو اس کے عجر میں اللہ رب العزت نے مجھے بہت کچھ ادا فرمایا جس میں ایک خطاب حکیم الامت کا بھی ہے اور جنابِ اقبال وہ ہستی ہیں کہ جو ایک محفل کے اندر تشریف فرما تھے غالباً حضرت جماعت علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے جب اقبال پر نظر پڑی آپ نے سٹیج چھوڑ دیا اور اقبال کے قریب پہنچے فوراً ہی جنابِ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مہربانی فرمائیے گا میری زندگی میں میرا راز افشا نہ کریں تو انہوں نے ان کی زندگی میں راز افشا نہ کیا جب آپ کا انتقال ہو گیا ہے یعنی جنابِ اقبال کا جب انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت نے ایک مجمع میں فرمایا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا ایک دن کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص جو پینٹ کوٹ میں ہے ٹائی لگی ہوئی ہے اور حضور کی کچہری میں حاضر ہوتا ہے میں نے دور سے دیکھا اور دل میں خیال کیا خیال آیا یہ کیسا شخص ہے اس کو عدب کا لحاظ نہیں کہ بارگاہ خیر الانام میں حاضری کے لیے آیا ہے اور پینٹ کوٹ اور ٹائی میں آیا ہے اور داڑی بھی نہیں ہے پھر میں حیران ہو گیا کہ جب وہ شخص حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست سے آپ نے قیام فرمایا کھڑے ہو گئے اور آگے تشریف لے کر آئے کوئی بات اقبال نے ان کے کان میں کہی اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کے کان میں کوئی بات کہی اور وہ شخص الٹے قدموں پیچھے اٹھنے لگا پھر میں نے دیکھا کہ وہ شخص جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی اس شخص نے پیٹھ نہیں کی حضور علیہ السلام کو اور پھر اس شخص کو میں نے اپنے مجمع کے اندر سامعین میں بیٹھا ہوا پایا وہ اقبال تھا وہ شخصیت ہے حضرات اکرمی اس محفل کا رخ کسی اور طرف ہے لیکن میں آج کی اس رات کی مناسبت سے میں کوئی واز کرنے کے لیے آج حاضر نہیں ہوا بلکہ ایک مشورے کے لیے حاضر ہوا واز تو میں پہلے بھی نہیں کر سکتا اور آج بالخصوص میں ایک مشورے کے لیے حاضر ہوا کہ ہم بڑے سیاہکار لوگ ہیں ہم نے ساری زندگی بدکاریاں کی ہیں سرکشی کی ہے حرام کھایا ہے بدنگاہی کی ہے زنا کیے ہیں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکے ہمارے جسم کا ایک ایک عزو وہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کیا کوئی ایسی صورت نہ نکالی جائے کہ جس سے ہم کسی طرح فلاح پا جائیں کیا خیال ہے یہ مشورہ بھی ہونا چاہیے اگر چوریاں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے چند سیانے لوگ اقل مند لوگ آبادی کے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یار چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے چوری میں روک تھام ہو جائے تو اس سے بڑا علمیہ اور اس سے بڑی اہم بات کیا ہوگی کہ آج پورا معاشرہ غلازتوں میں سیاہکاریوں میں بیٹا چھوک کر کے بیٹھا سیاہکاریوں میں بدکاریوں میں ملوث ہو چکا ہے تو کوئی ایسی صورتحال نکالی جائے کہ ہم اس دنیا سے فلاح اور کامیابی کے ساتھ ٹرانسفر ہو جائیں اس دنیا میں چلے جائیں اس کے لیے قرآن کیا فرماتا ہے قرآن نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد گرامی ہے عجلو بالتوبہ قبل الموت توبہ کرنے میں جلدی کرو موت کے آنے سے پہلے پہلے تو میرا خیال آج یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کیا خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ یہ صرف محفل سن سن کے اتنے کامل ولی بن گئے یہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس انداز میں ڈھالا کہ اتنے کامل ہو گئے حضرت باجزید بستامی اور حضرت بشرحافی رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا بڑا رتبہ عطا فرمایا یہ کیسے ان کو رتبے مل گئے کیسے درجات مل گئے کیسے یہ عظیم المرتبت اللہ کے کامل ولی بن گئے ان لوگوں نے توبہ کر لی اب توبہ کیا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین آپ کو میری بات میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یہاں ٹاپک چینج کر دیا جائے میں میرے کندوں پر گناہوں کا بڑا وزن ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس بوجھ کو ہلکا کیا جائے شاید آپ کی یہ کیفیت نہ ہو اور میں آپ کے بارے میں گمان بھی اچھا رکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر ہیں لیکن میں نے تو اپنے مزاج کی بات کرنی ہے کہ میرے ہاتھ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں میری آنکھیں گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہیں میری زبان گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے میرے ہاتھ اور پاؤں گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں میں نے اپنے مزاج کی بات کرنی ہے میں نے اپنی منفیت کی بات کرنی ہے میں نے اپنی کامجابی کی بات کرنی ہے میں نے اپنی قبر کی اصلاح کی بات کرنی ہے میں نے روز حشر میں نے کیسے بچنا ہے میں نے اس روٹ کی بات کرنی ہے میں نے اس حمد کی بات کرنی ہے حضراتِ محتشم اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں کے ساتھ آج اللہ کے سامنے اس بڑی رات میں توبہ نہ کر لیں آج میرا رب آسمانِ دنیا پر تشریف لائے گے آئے ہوئے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں منادی فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کوئی عزت مانگنے والا ہے کوئی دوزخ سے چھٹکارہ حاصل کرنے والا ہے کوئی جنت حاصل کرنے والا ہے کوئی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والا ہے کوئی آخرت میں قبر میں کامیابی حاصل کرنے والا لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں جب کوئی سوالی ہی نہیں ہوگا تو وہ کس پہ کرم کرے گا اللہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں اگرچہ تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان کے درمیان جتنا بڑا خلا ہے اگر تیرے گناہ اس خلا کے اندر بھرے ہوئے ہوں اور یہ پوری کی پوری خلا تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو پھر بھی تو شرم سار ہو کے میرے سامنے دو آنسو بہا دے تیرے اسی سال تیرے سو سال تیرے ساٹھ سال کے گناہوں پر کافی ہیں کیا خیال ہے کہ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے کیا خیال ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور آنسو بہا لینے چاہیے آنسو بہا لینے چاہیے آنسو بہا کے اللہ کی ذات کے سامنے توبہ کر لینی چاہیے اب اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّابِينَ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں توبہ ہی میرے اللہ توبہ ہی اور لوگ کہتے ہیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ میرے اللہ زَارِيَي میرے اللہ توبہ ہی کیا اس طرح اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اور توبہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے یا وہ کون سے توبہ کرنے والے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو ایسی توبہ تو ہر شخص ڈیلی کرتا ہے کسی کو کسی نقصان میں مبتلا دیکھتا ہے کسی گناہ میں مبتلا دیکھتا ہے کسی کے بارے میں کوئی سیاہکاری سنتا ہے تو کیا کہتا ہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ تَوْبَئِ مِرے اللہ تَوْبَئِ یقین جانیے کہ یہ توبہ یہ توبہ منافقانہ توبہ ہے اس توبہ کا دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے روزانہ توبہ کرتے ہیں اور روزانہ جس گناہ پر توبہ کرتے ہیں وہی گناہ ریپیٹ کرتے ہیں پھر وہی گناہ کرتے ہیں اور یاد رکھئے جو گناہ سے جو توبہ سے پہلے گناہ کیا جاتا ہے وہی گناہ اگر توبہ کے بعد کیا جائے تو وہ ستر گناہ وزنی ہو جاتا ہے اور توبہ سچی توبہ وہ ہے کہ جو توبہ کی جائے اور اس توبہ کے بعد گناہ چھوڑ دیا جائے جو شخص اپنی توبہ کو پرکھنا چاہے کہ کیا میری توبہ صحیح توبہ ہے وہ یہی بات دیکھ لے اسی ترازوں میں اپنی توبہ کو پرکھ لے کہ میں نے جس گناہ سے توبہ کی تھی کیا توبہ کے بعد میں نے وہ گناہ کیا یا وہ گناہ میں نے چھوڑ دیا ہم لوگ زنا کرنے والے لوگ استغفر اللہ معاذ اللہ اپنے گربانوں میں جھانکیں آج ہم ان موضوعات کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتے اور کوئی اگر اس موضوع کو چھیڑ دے تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ صرف صرف وہ بات ہو جس سے ہمیں لذت حاصل ہوتی رہے جس بات سے جس کام سے ہمارے وہ گناہوں کے ساز چھڑ جائیں وہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے ہم اس بات کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتے میں غلط بات تو نہیں کر رہا ہم اکتا جاتے ہیں ہم اس بات کو سننا پسند نہیں کرتے اگر کوئی سنانا شروع کر دے تو ہم اکتا جاتے ہیں کہ جلدی یہ جان چھوڑ دے یہ بہت بڑا علمیہ ہے لوگو یہ بہت بڑا علمیہ ہے آپ جانتے ہیں اس وقت تک میرے اسٹیج پر ایک روپیہ کسی نے نہیں رکھا ٹھیک ہے کسی نے دس روپیہ نہیں رکھے کیوں نہیں رکھے پتا ہے لوگوں کو کہ یہ شخص پیسے کے لیے نہیں آیا ٹھیک ہے اور آج یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ جب کوئی محفل بپا ہوتی ہے تو اگر مولوی آتا ہے اس کے ذہن میں اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی اسی معاشرے کے اندر موجود ہیں ذہن میں یہ ہوتا ہے چلیں پیٹ کا کچھ گزارا شزارا ہو جائے گا کچن چل جائے گا کچن اللہ نے چلانا ہے لوگوں جو لوگ اس محفل کو سننے کے لیے آتے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ مولی صاحب نے آنا ہے چند روپے اپنی جیب میں رکھ کے جائیں تاکہ مولی صاحب کوئی اچھی بات کریں تو ان کو دس روپے بیس روپے پیش کر دیا جائیں یہ مولوی کی اوقات رہ گئی ہے تو حضراتِ گرامی کیوں کر مولوی وہ روٹ اختیار کرے یا وہ سچی بات کرے جو لوگوں کو کڑوی لگے اس نے تو وہ بات کرنی ہے جو لوگوں کو مٹھی لگے جب لوگوں کو بات مٹھی لگے گی مٹھی بات پر مزے والی بات پہ لوگ پیسے نکالیں گے اور اس کی جھولی میں ڈالیں گے لوگوں پیسے دینا پیسے لینا بری بات نہیں ہے کوئی دیتا ہے حدیہ میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیعے دیے بھی اور حدیعے وصول بھی کیے حدیعے لیے بھی تو حضراتِ محتشم نعرِ تکبیر نعرِ رسالہ سارے بلو نعرِ تاقیق نعرِ حیدری علماءِ حق کا نسننہ حضراتِ محتشم یہ جو مال و ذر جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے حلاق کر دیا تمہیں مال و دولت کو جمع کرنے کی حوص نے جب یہ حوص انسان پر تاری ہو جاتی ہے خدا کی قسم وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے اس کا زمیر سو جاتا ہے اس کی غیرت سو جاتی ہے اس کا ایمان سو جاتا ہے آج ہم نے سوڈا کر لیا اپنے زمیر کا سوڈا کر لیا آج ہم نے ایمان کا سوڈا کر لیا اتنی بڑی بڑی رات جس میں اللہ پکار پکار کر فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کوئی کامجابی طلب کرنے والا لوگو آج میں توبہ کی دعوت دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ آج کی رات جا کر ماں وضوح ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور پھر اس آیت کے مصداق بن جائیں جو قرآن میں اللہ رب العزت نے پیغام دیا کہ ان اللہ یحب التوابین اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا یہ وہی توبہ ہے کیا وہی توبہ کرنے والے ہیں جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر بیس مرتبہ اور پچاس مرتبہ بیسیوں اور درجنوں ببار ہم کہتے ہیں اللہ توبہ اللہ زاری تو میں نے عرض کیا کہ توبہ سچی اور پکی وہ توبہ ہے جو توبہ کرنے کے بعد گناہ سرزد نہ ہو گناہ کو چھوڑ دے لوگو اللہ رب العزت ہمارے یہ دماغ میں اٹھنے والی لطیف لہر سے بھی واقف ہیں دل میں اٹھنے والے خیال سے بھی اللہ رب العزت واقف ہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ایک دھوکے باز شخص اللہ کی بارگاہ میں بروز معاشر آئے گا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا اس کا آمال نامہ پیش کیا جائے گا اس کا آمال نامہ پر ہوگا اس کا آمال نامہ سیاہ کاریوں سے پر ہوگا اس کا آمال نامہ سرکشی سے پر ہوگا اس کا آمال نامہ گناہوں سے پر ہوگا اور وہ عرض کرے گا مولا میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے تھے وہاں چرب زمانی زبانی کام نہیں آئے گی یہ دنیا میں چرب زبانی کام آتی ہے وہاں پر چرب زبانی کام نہیں آئے گی وہ کیا کہے گا مولا میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے تھے اللہ فرمائے گا مہر سبت کر دو مہر سبت کر دو اس کے مو پر اس کے مو پر مہر سبت کر دی جائے گی مہر سبت کر دی جائے گی پھر اس کے کان بولنے لگ جائیں گے اس کی آنکھیں بولنے لگ جائیں گی اس کے ہاتھ بولنے لگ جائیں گے اس کے پاؤں بولنے لگ جائیں گے جن پاؤں سے چل کے گناہ کے لیے جاتا تھا اس کے ہاتھ بولنے شروع ہو جائیں گے جس کے ہاتھ گناہ کے لیے پکڑتے تھے وہ ہاتھ خود بخود بولنا شروع ہو جائیں گے لوگوں وہاں پر اس زبان کا عمل دخل باقی نہیں رہے گا جب زبان بول نہیں پائے گی وہاں پر کوئی بات کر نہیں پائے گا اس وقت تو یہ حالت ہوگی کہ یہ زمین جس زمین پر زنا کرتا تھا جس زمین پر جھوٹ بولتا تھا غیبت کرتا تھا اور نہ جانے کیا کیا کام کرتا تھا یہ زمین خود بخود بول اٹھے گی اور اس وقت انسان کہے گا یا اس وقت انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا کہ اس زمین نے راز اگلنے شروع کر دیئے لوگوں دیکھو یہ کتنا پیارا دستر خان ہے کہ جس پر ہم چلتے ہیں جس زمین پر ہم چلتے ہیں جو زمین ہماری ماں ہے ہمیں خوراک دیتی ہے ہمیں گندم دیتی ہے ہمیں ترہ ترہ کے فروٹ دیتی ہے ترہ ترہ کی نعمتیں دیتی ہے اور ہم اس پر کیا کچھ نہیں کرتے زمین پر زنا کرتے ہیں ہم اس زمین پر غیبت کرتے ہیں ہم چل کر گناہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ زمین ہمیں کیا دیتی ہے اللہ نے اس کا کیا اور اپنے اللہ کے حکم کے مطابق جو اس کی ڈیوٹی ہے پوری کی پوری ڈیوٹی ادا کر رہی ہے یہ درخت ہیں پھل بھی دیتے ہیں چھاؤں بھی دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اس کی ڈیوٹی ہے یہ پوری ڈیوٹی دیتے ہیں آسمان پوری ڈیوٹی دے رہا ہے سورج پوری ڈیوٹی دے رہا ہے چاند کو دیکھو پوری ڈیوٹی دے رہا ہے اگر ڈیوٹی نہیں دے رہا تو انسان ڈیوٹی نہیں دے رہا کیا ہم اپنی زندگیوں سے مطمئن ہیں جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں اگر ابھی موت کا فرشتہ آ جائے ہے کسی کے پاس گرنٹی کے نہیں ابھی میرے اوپر نہیں آ سکتا کوئی دے سکتا ہے گرنٹی کوئی بھی نہیں جرت کر سکتا تو حضرات گرامی یہ موت کا فرشتہ اگر ابھی آ جائے اور میری روح کو اچک کے لے جائے تو کیا ہر شخص اپنے اوپر لاغو کرے یہ کیفیت کہ اگر ابھی موت کا فرشتہ آ جائے اور بغیر توبہ کیے ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہمیں اپنے جھوٹ کا خیمیازہ بھگتنا پڑے گا جو ہم نے غیبتیں کی جو زنا کیے جو آنکھ کا زنا کیا جو ہمارے ہاتھوں نے گناہ کیے جو ہم نے حرام کھایا جو لوگوں کو گالیاں دی جو ہم نے اخلاقی جرائم ہم سے سرزد ہوئے ہم نے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی ان تمام کا خیمیازہ بھگتنا پڑے گا حضراتِ محتشم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نے جماعیاں لینا شروع کر دی ہیں عباسی لمڑیاں شروع کر دی ہیں بات کو ختم کر دوں کیا خیال ہے نعرے تکبیر حجوں کے نعرے رسال مزید دھونکے نعرے تحقیق نعرے نعرے علماء حج کے رسال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نے فرمایا کہ آج کی رات اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور وہ ان کے بہت بڑے بڑے ریور ہوتے تھے بہت بڑے بڑے ریور ایڑ بکریوں ہوتی تھی ان کے پاس اب دیکھیں ایک بکری اور اس بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی گن سکتا ہے نہیں گن سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے ایک بکری کے بالوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اور ان کے بہت بڑے بڑے ریور ہوتے تھے ان بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے نارے تحقیق نارے حیدری فیض پیرسیان ماشاءاللہ بہت کی خوزرت پیاری شخصیت فیض پیرسیان غلام پیرسیان عاشق پیرسیان حضور کبلا حضرت علامہ مولانا محمد مناسب تنیل حضرت علامہ کی موجودگی میں میں مزید کچھ کہوں بس میں چند منٹوں بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا میں ارز کر رہا تھا کہ بنو کلب ان کے پاس بہت بڑے بڑے ریور ہوتے تھے بکریوں کے ریور ہوتے تھے اب ایک بکری کے بالوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے اور فرمایا گیا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے وہ آج کی رات ہے آسمان دنیا پر اللہ رب العزت تشریف لاکے فرماتے ہیں ہے کوئی عزت مانگنے والا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کوئی کامیابی طلب کرنے والا اور میں ارز کر رہا تھا کہ ہم جس انداز میں آج توبہ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ ایک فارمیلٹی ہے کہ ہم راہ گزرتے کیا کہتے ہیں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ کیا یہ آیت کہ ان اللہ یحب التوابین اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے لوگوں توبہ وہ جس توبہ کے بعد گناہ نہ کیا جائے آج ہم توبہ کرتے بھی ہیں اور گناہ کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے ہم خدا کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں یاد رکھو اس ذہن میں ایک اٹھنے والی لطیف لہر سے اللہ واقف ہے دل میں ایک چھوٹے سے چھوٹا خیال جب آتا ہے اللہ اس خیال سے واقف ہے ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں ہم بھائی کو دھوکہ دے سکتے ہیں ہم دوست کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے لوگوں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ آپ بہت بڑے مالدار آدمی تھے بسرا کے امیر ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا آپ کی توجہ میری طرف ہے تھوڑی دیر بات کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو تو بات کڑوی اور خوشک ہے کر سکتا ہوں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ آپ بہت امیر قبیر شخص تھے اور آپ بہت سارا مال و ذر لے کے صبح سے لے کے شام تک بسرا کی گلیوں میں چلتے تھے کوئی بیوہ نظر آجائے کوئی یتین نظر آجائے کوئی مسکین نظر آجائے جس کو میں مال و ذر عطا کروں اور آپ مال و ذر اس کو عطا کرتے آپ فرماتے ہیں ایک دن میں ایک گلی سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا ایک بڑی حسین و جمیل عورت بڑی خوبصورت عورت بس میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا اب میں یہاں پر رکنا چاہتا ہوں اب یہاں پر رک کے بات کرنا چاہتا ہوں جس چیز کے اندر اس معاشرے کا نوجوان تھس کے رہ گیا اس خوبصورتی اور حسن میں اور ان شہوانی جذبات کے اندر مست ہو کر رہ گیا حضرات محتشم جناب حسن بسری فرماتے ہیں کہ میں اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا میں اس کی آنکھوں میں اتر گیا وہ عورت بولی تمہیں شرم نہیں آتی آج تو یہ آواز بھی ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی آج تو ہمارے کانوں تک یہ آواز بھی نہیں پہنچتی کوئی دور تھا کہ اگر کسی خاتون کی طرف کوئی مرد دیکھتا تھا تو وہ یہ بات تو کم از کم کرنے کی جرت رکھتی تھی اس کے اندر یہ اخلاقی جرت موجود تھی اس کی عزت اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ کہتی تھی کہ تمہیں شرم نہیں آتی آج تو یہ جملہ بھی ناپید ہو گیا حضرات محتشم جناب حسن بسری فرماتے ہیں میں دیکھتا رہ گیا اس نے کہا حسن بسری تمہیں شرم نہیں آتی میں نے کہا کس سے شرم کس سے شرم کہتے ہیں مجھے شرم تو بہت آئی مجھے شرم تو بہت آئی لیکن میں نے کہا کس سے شرم عورت بولی کہ جس نے امانتاً تمہیں آنکھیں دی ہیں اس کے غلط استعمال پر اپنے مالک سے تمہیں شرم نہیں آتی وہ کہتے ہیں مجھے بہت شرم آئی جب میں نے یہ جملہ اس خاتون کی مو سے سنا مجھے بہت شرم آئی حضرات محتشم آپ پھر بھی دیکھتے رہے انہوں نے کہا کہ میں پھر بھی دیکھتا رہا حسین اتنی تھی پھر اس نے کہا کہ حسن بسری تمہیں اس چہرے سے چہرے پہ کون سی چیز ایسی ہے جو پسند آئی ہے تو میں نے کہا تیری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں میں تو تیری آنکھوں میں اتر ہی گیا اس نے کہا ٹھہرو گھر گئی خادمہ ایک ڈش لے کے آئی وہ لکٹی ہوئی تھی اس کے اوپر رومال تھا لے کے آئی اور جنابی حسن بسری کو کہا کہ مالکن نے توفہ بھیجا ہے رومال اٹھایا حسن بسنی رہے رومال اٹھایا دیکھا اس کے اندر دو آنکھیں موجود تھی اس خاتون نے آنکھیں نکال کے ڈش میں رکھ کے اس کو دے دی اور کہا کہ جا کے کہہ دینا حسن بسری سے کہ جو چیز تمہیں اپنے مالک مالک کی یاد سے غافل کر دے وہ چیز میں اپنے چہرے پر برداشت نہیں کر سکتی یہ لے جا کہتے ہیں میں اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا یہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی توبہ کا سبب بنا فرماتی ہے میں نے توبہ کر لی میں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر میں نے زاری کی میں نے توبہ کی میں نے ساری رات آنسو بہائے آنسو بہاتا بہاتا رات کو میں سو گیا وہی خاتون آئی میں نے خاتون سے کہا اے خاتون مجھے کوئی نصیحت کر مجھے کوئی وسیعت کر خاتون کہتی ہے صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک بس اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہنا اللہ کے سامنے معافی طلب کرتے رہنا توبہ کرتے رہنا میں صبح اٹھا جلدی جلدی میں اس کے گھر گیا میں نے دستک دی باہر خادمہ آئی میں نے کہا میں اس خاتون سے ملنا چاہتی ہوں اس خادمہ نے کہا کہ مالکن تو رات کو اس دنیا سے انتقال کر گئی لوگو ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے تھوڑا سا اپنے ماضی کی طرف جاؤ جن لوگوں نے سچی پکی طوبہ کر لی حضرت بشرحافی شراب نوشتھے سچی پکی طوبہ کی پھر اس کے بعد گناہ نہیں کیا پھر اللہ نے ان کو ایسا مقام اتا فرمایا ایسا مقام اتا فرمایا کہ بشرحافی کا عدب و احترام پھر چوبائے بھی کرتے تھے وہ بھی راستے پر گوبر نہیں کرتے تھے کہ بشرحافی ننگے پاؤں چلتا ہے کہیں اس کا پاؤں ہمارے گوبر پر نہ آ جائے پھر اللہ وہ عزت اتا فرماتا ہے وہ رتبہ اتا فرماتا ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے لوگوں ایک وقت آنے والا ہے بروز ماشر ایک ماں اپنے تین ماہ کے بچے کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے گی مولا یہ تین ماہ کا بچہ اس کو جہنم میں ڈال دے مجھے نجات اتا فرما دے مجھے نجات اتا فرما دے مجھے نجات اتا فرما دے جہنم میں سے چنگھار اٹھے گی آواز اٹھے گی اللہ فرمائیں گے جہنم کو میرے سامنے حاضر کرو جہنم کو حاضر کیا جائے گا جہنم میں سے ایک آواز اٹھے گی خدا کی قسم لوگو پیغمبر اپنے گٹنوں کے بل اللہ کے سامنے پیٹ جائیں گے اور عرض کریں گے اللہ مجھے نجات اتا فرما مجھے نجات اتا فرما مجھے نجات اتا فرما لوگو ہم نے روز معاشر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ہم نے نقی رین کا سامنا کرنا ہے اور وہ منکر نقی جن کے دانت بیل کے سینگوں کی طرح جن کا چہرہ بہت زیادہ سیاہ جن کی آنکھیں آنکھوں میں سے چندیاں دینے والی روشنی نکلے گی اپنے مڑے ہوئے دانتوں بیل کے سینگوں جیسے دانتوں کے ساتھ قبر کی دیوار کو کھرچتے ہوئے اندر داخل ہوں گے اور کڑک دار آواز میں کہیں گے مار رب کا تیرا رب کون ہے لوگو اگر ہمارا رب کے ساتھ رشتہ نہ ہوا ہم نے رب کے ساتھ ناتا توڑ لیا اس دن کیا کہیں گے کہ ہمارا رب کون ہے اس دن وہ کہیں گے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھے اگر مکین گمبد حضراء کے ساتھ ہمارا تعلق استوار نہ ہو سکا ہم کیا پہچان کریں گے لوگو اگر ہمارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا ہم دین کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہمارا دین کیا ہے لوگو بڑا سخت وقت آنے والا ہے بڑا سخت وقت آنے والا ہے ترازو لگے گا آمال تولے جائیں گے آمال تولے جائیں گے گنے نہیں جائیں گے آمال کو تولا جائے گا اس دن اس دن حالت یہ ہوگی کہ کوئی کسی کے پاؤں اپنی ہی شرمندگی اپنے ہی گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کسی کوئی گٹنے تک ڈوبا ہوا ہوگا کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا کوئی سر تک ڈوبا ہوا ہوگا اس دن کیا بنے گا اس دن کیا بنے گا حضراتِ موتشم آج کی رات توبہ کی رات ہے جس وقت یہ میفل وائنڈ اپ ہو معقوف ہو اس کے بعد تازہ فضو کر کے مسجد میں نوافل ادا کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئیں اور اللہ سے طلب کریں اللہ مغفرت فرما دیں اور وہ اتنی کریم ذات ہے کہ اگر ایک آنسو بھی نکل آیا تو وہ اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ ہو سکتا ہے چالیس پچاس ساٹھ ستر سال کے گناہ ایک یا دو آنسو ہی دھو دیں یہ گزارشات تھیں مشورے کے لئے حاضر ہوا تھا واضح تقریر کرنا میرا کام ہی نہیں ہے میں تو خود رونے دھونے کے لئے آتا ہوں کہ بہت وزن ہے گناہوں کا آج مشاورت کے لئے حاضر ہوا تھا مشورہ کر رہا تھا اور مشرے میں یہی فارمولہ ہاتھ آیا کہ ان اللہ یحب التوابین اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور دوسرا پیغام میرے نبی کا پیغام عجلو بالتوبہ قبل الموت موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو جلدی کرو توبہ کرنے میں جلدی کرو توبہ کرنے میں جلدی کرو توبہ کرنے میں کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت جناب ازرائیل علیہ السلام پانچ سو فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آ جائیں اور لے جائیں پھر پھر واپسی ناممکن ہے پھر وہاں قبر کے اندر انسان کہے گا اللہ ایک تو موقع دے دے ایک موقع تو دے دے پھر اللہ فرمائے گا پچاس سال موقع دیا تھا تمہیں ساٹھ سال تمہیں موقع دیا تھا اس موقع سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اب گنجائش نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ہم الحمدللہ رب العالمين جزاکتا حضور خلیت اللہ رب العزت